کلم بدست ہوں، قیران ہوں، یہ کیا لکھوں میں تیری بات کے دنیا کا تذکرہ لکھوں جہاں یزید بہت ہو اور حسین اکیلا وہاں میں اپنے شہر کو بھی گربلا لکھوں ایک ظلم سہتا ہے اور ایک ظلم کرتا ہے بتا تیرا تعلق اس احرانے سے ہے یزید کے چودہ بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھی اور کربلا کے واقعہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک بیٹا حضرت زین العابدین سندہ بچا تھا یزید نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن آج چودہ سو سال کے بعد بھی ہر مسلمان آج یہ کہتا ہے کہ امام حسین کی نسل میں سے ہیں ہر مسلمان اس کو اپنا فخر محسوس کرتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں یزید کی اولاد ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحْرَاتِ ناظرین سیانے کیا گئے ہیں کہ اپنے دشمن کو کبھی بھی دیوار کے ساتھ نہ لگاؤ بلکہ اس کو مزاق رات کر کے اس کو باہر نکلنے کا راستہ دو آپ کے سامنے نیٹو کی فوجوں کا امریکن فوجوں کا جنہوں نے بیس سال افوانستان میں جنگ لڑی اور آخر کار ڈونلڈ ٹرمپ وہ واحد صدر تھا جس نے یہ بھانک لیا کہ عراق سے بھی فوجیں واپس بلائیں اور افوانستان میں بھی مزاق رات کے لیے سامگاہ حکومت اور ہماری اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ ترخواست کی کہ ہمیں باہر نکلنے کا راستہ دیا جائے تو دیجا میرکن فوجیں اپنی عزت بچاتی امید واپس چلی گئی ٹرمپ وہ واحد صدر تھا جس نے کسی بھی ملکیوں پر بمباری نہیں کی آج امریکہ کے اندر بھی اسٹیبیشمنٹ نے یہ چاہا کہ ٹرمپ کو اٹھا کر الیکشن سے باہر کر دیا جائے لیکن وہاں کی محسس عدالتوں نے حق اور سچ کا فیصلہ دیا اور کہا کہ ٹرمپ کو اجازت ہے کہ وہ امام کی عدالت میں جائے اگر عوام اس کو سیلیکٹ کرتی ہے تو پھر ہم کوئی نہیں ہوتے جس کو روک رہے ہیں ہم کون ہوتے ہیں جس کو روک رہے ہیں ابھی بھاری میں ٹرمپ کے اوپر اٹیک ہوا لیکن یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ اس کی فیور میں جاتا ہے یا اسے مقصان ہو گئے نادرین اسی طرح برطانیہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں بھی چودہ سال کے بعد لیبر پارٹی برسرے قدار آ گئے یعنی وہاں پہ بھی تبدینی نظر آئی پاکستان کی سٹیٹی پینڈ اور اس کے اتھادی آنے والے لوگوں کے لیے کوئی راہ ہموار نہیں کر رہے بلکہ ان کے راستوں میں بارود بچھا رہے ہیں آج مہنگائی آسمان پوچھ ہو رہی ہے پیٹرول مزید دسل میں مہکا ہو گیا ہے بجلی کے ریٹ اس تیزی کی رفتار سے بڑھ رہے ہیں جیسے وہ آسمان کو جا چھوئے گے مہنگائی شہروں سے نکل کر دہاتوں میں پہنچ چکی ہے اور ابھی لیسنڈی ایک اتھجاج دیکھا کہ وہاں پر بجلی کے بلوں پر اتھجاج آ رہا اور پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو وہاں کی عورتوں نے پولیس کے اوپر انڈے برسائی پاکستان کی پولیس ریاست کی غلام ہے ریاست کچھ بھی کہے وہ نہیں دیکھتی کہ حضور مزید اوپر ظلم ہو رہا ہے کہ ایک تو وہ وقت بھی تھا کہ جب پاکستانی پولیس کو نا صرف آنھ ہورسز نے مارا بلکہ خواجہ سراؤں نے بھی مارا بھی خدا نہ خواستہ در لگتا ہے اس وقت سے جب پنجاب کے لوگ کشمیر کی طرح جاگ جائیں اور اپنے حقوق کے لیے بکبرانوں کے سم نے کھڑے ہو جائیں بلکہ اب تو مہنگائی ایک بے زور لگام ہاتھی بن چکا ہے جو غریب عوام کو رونتا چلا جانا ہے ملک کے ہر ادارے میں ایسے ایسے ٹرٹ ڈریکولے بیٹھے ہیں جنہوں نے نہ صرف عوام کا خون چوسا بلکہ انہیں ان کے سارے عذاب تباہ و برباد کر دیئے ہیں آج ہر بندہ پاکستان میں ڈپریشن کا شکار ہے آج ہر بندہ شگر کا گردوں کا کیوں کہ پاکستانی حکمرانوں نے کبھی بھی عوام کے لیے کچھ نہیں سوچا یہاں صرف صرف حکمران خالص خواہ ہی لے دیتے تو آج ہمارے حضرتالب آتنا ہوتے ہیں پاکستان کی محضرت عدالتیں انصاف کے تلاجوں پر کبھی قواد فیصلہ دیتی ہیں تو انتظامیہ اس کو روئی کی کانوں کی طرح اڑا دیتا ہے آئین کی بات تو ہر ادارہ کرتا ہے الیکشن یہ جو نبوے دن کے اندر ہونے تھے اور وہ جا کر دیر سال کے اندر ہوتے ہیں عوام مہنگائی غربت اور معیشیت کے ہاتھوں پاکستانی حکمرانوں اور اسٹرنشمنٹ سے اتنی نالاں ہیں کہ انہوں نے جیل کے اندر بیٹھے کہتری نمبر 804 کو اپنا مسیح ماننا شروع کر دیا ہے اس میں کہتری نمبر 804 کی کوئی گوڑ گورڈنس حکمرانی نہیں بلکہ عوام کا وہ گصہ ہے جو ان کے اندر پایا جاتا ہے میری ہاتھ جھوڑ کر معزز عدالتوں سے اپیل ہے کہ خدا کے باس سے اللہ نے آپ کو عہدر دیئے ہیں اللہ نے آپ کو انصاف کی کرسی پہ بٹھایا ہے پلیز اس غریب عوام کے لیے کچھ اچھے فیصلے کر جائیں یہ جو بجھری کے بلو کا ریٹ ہے کہ سو یورٹ کا لیتا دو سو کا لیتا دو سو ایک میں اتنے ٹیر اپریٹ پلیز اس کے اوپر ریکشن لیں خدا کے واسطے ججز حضرات آپ لوگ متحد ہو جائیں ایک شکچہ ہو جائیں تاکہ انتظامی امور اور یہ قمران آپ کی بات سن سکیں جس معاشرے کے اندر ادلو انصاف ہوگا وہ معاشرہ ہمیشہ ترکی کریں ریاست کے انتقام کے شولوں میں معاشرہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے آج ملک کا ہر نوجوان اربو ڈالر سٹوڈنٹ ویزے کے نام پر باہے بجوا رہا ہے رہی صحیح قصر انڈسٹریلسٹ اور بڑا سرمایہ دار وہ بھی درے پردہ اپنا سرمایہ پیرو نے ملک منتقل کر رہا ہے آپ کو پنامہ لیگز، سویز لیگز، دوبائی لیگز کون کون سی لیگز نے آپ کو اس عوام کو یہ شعو میں دے دیا کہ ان تمام حکمرانوں اس بیورپریسی کا پیسہ ملک سے باہر ہے باہر بارہ بارہ ارد ڈالر پڑا ہے اور یہاں وہ آئی ایمیف سے ایک عرب ڈالر ماننے کے لیے اس غریب عوام کو گروی رکھ لیتے ہیں اور ان کے نام پہ کرزہ لے کر اپنے پروٹوکول کی یاشییں کرتے ہیں پڑی دنیا کو پاکستان کی مہشت ڈھوپتی نظر آ رہی ہے اگر نظر نہیں آ رہی تو ان عرب کو کنانا پولیس کی بے جاگ انڈا گردی نے عوام کو بدزن کر دیا گزہ کے مسلمان تو اسرائیل سے پٹ رہے ہیں لیکن پاکستانی عوام اپنے ہی مسلمان عمرانوں کے غلط قیصلوں کی پھینٹ چڑھ گئے آج گھر گھر میں خودکشیب ہو رہی ہے خدا کے واسطے اس مخلوق خدا سے پیار کریں ان ماؤں بیٹیوں کی عزت آپ کے ہاتھوں میں ہے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے خدایہ ہماری ماؤں اور بیٹیوں کی عزت کی پاسداری کریں اور پلیس اپنے فیصلوں کے نظر سانی کریں اللہ مات کرما دیتا ہے اللہ ہمارے بہت سے پردے رکھتا ہے تو پلیس آپ بھی لوگوں کے پردے رکھیں اور ایک اسے کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ دیں جو کہ ہمارا دین میں ہے مخلوق خدا اتنی پس چکی ہے اس مہنگائی کے ہاتھوں کہ ڈر ہے کہ پھر یہ کفت کی تکنا چکی گیا سب کو اپنی زید چھوڑی ہوئی اور سب کو مل پیٹنا ہوئی کسی میں پاکستان کی موشیت کی ترقی کا راز ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے صدا بادشاہی اللہ کے گھر ہے کسی بھی حدیث میں پندرمی صدیقہ ذکن نہیں یہ چودہ سو پنتالیس جا رہا ہے خدا کے واسطے اگر اپنے دماغوں پہ زور ڈالیں یہ جو ہم نے بارود کٹھے کیوں میں ہے ایٹمی طاقتوں کے اگر تیسری آدمی جنگ چھڑ گئی تو انہی پچھپن سالوں میں قیامت تیز مناظر دیکھنے کے لئے نظر آئیں گے تو خدا یا یہ جو اربو ڈالر کا اندن ہم لوگ کٹھا کر رہے ہیں یہ کس قبر میں دیکھے جانے ہیں تو ٹھنک اباؤڈ اٹ اللہ پاکستان کا ہمیوں ناصر ہو پاکستان ہمیں تم سے بیار ہے